اسلام علیکم خوش آمدید آپ کے اپنے چینل لونز ان پاکستان کے سیگمنٹ میں اپنے دوستوں کے لیے اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے کرسکیم لے کر آیا ہوں اس سکیم کے تحت آپ دس لاکھ روپے تک بغیر سود کرس اصل کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو درخواست فارم ڈاؤنوڈ کرنے کا مکمل فریقہ کار بتاؤں گا کیسے درخواست فارم فل کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ کی سکرین پر درخواست فارم جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے کون کون سے کارکزات منسلک کرنے ہیں تو اس لیے پہلے ویڈیو کو دیکھیں تاکہ کرس کے لیے لیتے وقت آپ کو کوئی مسئلہ یا پرشانی نہ بنیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ خوش فاؤنڈیشن کا درخواست فارم ہے جس میں آپ کو کرس دینے کے لیے ساری ساری ریکوارمنٹ بتائے گئی ہیں کیسے آپ نے فل کرنا ہے یہ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں پھر اس کے بعد کون کون سے کارکزات ساتھ لگانے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ نے توجہ سے اور دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں جو پہلے نمبر پر آپ نے درخواست دہندہ کی تفصیل میں انٹر کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام انٹر یہاں پر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فادر کا نام یا شور کا نام انٹر یہاں پر کرنا ہے جو بھی ہے آپ نے درج کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے پینسل سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی تاریخ پدائش یہاں پر بتانے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر عمر بتانے ہیں جو بھی آپ کی عمر ہوئی اس کے بعد آپ نے اپنا جینڈر بتانے ہیں کہ آپ میل ہیں فی میل ہیں ٹھیک ہے جو ابھی ہیں آپ نے یہاں پر چیک مارک یعنی کہ ٹک لگا دی رہی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو شنختکار نمبر ہے نا وہ یہاں پر درج کرنا ہے درج کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ہوم کا اگر گھر کا آپ کے پاس پیٹیز کیا اللہ وہ انٹر کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ نے موبائل نمبر یہاں پر انٹر کر دیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی ایمیل بتانی اگر آپ کے پاس ایمیل ہے تو ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے جو چیز نہیں ہے تو وہ آپ نے چھوڑ دینی ہے باقی وہ آپ خود جو ہے خود فاؤنڈیشن والے انٹر کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ نے موجودہ ریش کا پتہ بتانا ہے ٹھیک ہے تحصیل بتانے گے پھر آپ نے ظلہ بتانا ہے اس کے بعد آپ نے مستقل پتہ بتانا ہے جو بھی ہے آپ کا وہ آپ ظلہ تحصیل کے ساتھ بتا دیں گے اگر ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں وہی آپ کا پریزنٹ اور پرمنٹ ہے تو آپ نے دونوں درج کر دینا ہے ٹھیک ہے وہی اسی ڈیٹ کو اور اسی آپ نے ایڈریس کو ٹھیک ہے اسی تحصیل کو اور اسی ظلے کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے گھر کے متعلق بتانا ہے کہ آپ کا جو گھر جس کے اندر ریش ہے وہ آپ کا رنٹ کا ہے یا پھر آپ کا قرائدار ہیں یا پھر آپ مالک ہیں اس گھر کے ٹھیک ہے جو اگر آپ رنٹ کے اوپر ہیں تو آپ نے یہاں پر بتا دینا ہے کتنے مہینوں کے لیے یا کتنے سالوں کے لیے آپ رنٹ پر ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا مائٹر سٹیس بتانا ہے یعنی کہ آپ نے اجدوادی زندگی کے متعلق بتانا ہے کہ آپ میرڈ ہیں یعنی کہ شادی شود ہیں یا طلاق یافتہ ہیں یا پھر آپ غیر شادی شود ہیں اس کے بعد آپ نے نمبر آف انڈیپیننڈ یعنی کہ آپ کے اوپر کتنے لوگ انحصار کرتے ہیں گھر میں کتنے لوگ آپ کی پیسوں کے اوپر پڑ رہے ہیں وہ آپ بتائیں گے تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں دس ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا بتانا ہے یہاں پر پریزنٹ سورس آف انکم یعنی کہ موجودہ جو آپ کا ذریعہ آمدن ہے آپ کیا کام کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں یا پھر آپ گورمنٹ کی نوکری کرتے ہیں وہ آپ یہاں پر انٹر کر دیں گے اور ساتھ بتا دیں گے آپ مئینے کے کتنے پیسے کماتے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے اگر کوئی آپ اور بھی کام کرتے ہیں نوکری کے ساتھ کوئی پرائیویٹ بھی کام کرتے ہیں یا پھر آپ دو یا دو سے زیادہ کام کرتے ہیں مزدوری کے اندر تو آپ وہ یہاں پر بتائیں گے اس کے بعد آپ نے جو اس منطلی پیسے بنتے اس کے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے کہ اتنے میں پیسے کما لیتا ہوں اس مزدوری وغیرہ سے اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کے کتنے آپ کے جو اخراجات ہیں وہ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پر بتا دیں گے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار چالیس پچاس کتنے آپ قرچہ کر لیتے ہیں اپنے گھر کا اس کے بعد آپ نے اگر کوئی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے وہ آپ یہاں پر بتائیں گے آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے آپ نے ایف اے آپ نے بیچلر یہ کچھ بھی کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے سال بتانا ہے کس سال کے اندر آپ نے انٹرک کیا تھا یہ میٹرک یا انٹرک جو بھی آپ کی تعلیم ہوگی اس کے بعد اگر آپ نے نہیں کی ہوئی تو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر انسٹیوشن کا نام بتانا ہے کس تعلیمی ادارے سے آپ نے حاصل کیا تھا اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ یا سرٹفکیٹ ہے وہ آپ یہاں پر بتائیں گے اور تعلیمی ادارے کا نام بتائیں گے اس کے بعد آپ کے جو بچے ہیں وہ کتنے سکول جاتے ہیں وہ آپ یہاں پر درج کریں گے آپ گورنمنٹ کے سکول میں جاتے ہیں پرائیویٹ کے سکول میں جاتے ہیں یا پھر کسی اور سکول میں جاتے ہیں یہ بھی آپ اس کے اوپر ٹک مارک لگائیں گے اس کے بعد آپ نے سکول جانے والوں کی تعداد بتانی ہے اگر ایم بی بی ایس ڈاکٹر وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر بتا دیں گے اس کے بعد دیکھیں آپ کا کوئی جاننے والے ہیں کہ رشتدار ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا شنختکار نمبر انٹر کرنا ہے اور اپنا موبائل نمبر دینا ہے اس کا اس کے بعد دیکھیں آپ کو یہ کس مقصد کے لیے لون چاہیے کس مقصد کے لیے کرسے آئیے آپ نے یہاں پر بتا دینا ہے نیا کاروبار بنانا یا موجودہ ہے اس کے لیے کوئی آپ نے چیز لینی ہے ٹھیک ہے آپ کا اپنا ہے یا کسی کے شراختداری یا پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بزنسکی کا نیکچر بتائیں گے کونسا کس قسم کا یہ کاروبار ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے چوز کر لیں تو آپ ادھر کے اوپر کلک کر دیں گے کس مقصد کے لیے لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے کرز کی معلومات آپ کو کرز کتنا چاہیے یہ آپ نے بتانا ہے آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے مجھے پانچ لاکھ کرز چاہیے دس لاکھ چاہیے دو لاکھ چاہیے تین لاکھ چاہیے کتنا آپ کو کرز چاہیے یہاں پر آپ نے لکھنا اس لائن کے اوپر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے مجھے کتنے سالوں کے لیے کرز چاہیے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین کے لیے پانچ کے لیے یہ کتنا آپ کو کرز چاہیے کتنی مدت کے لیے وہ آپ یہاں پر انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے کرس کا مقصد بتانا ہے آپ کو کرس کیوں چاہیے ٹھیک ہے میں نے کوئی کام کرنا ہے میں نے کوئی بزنس بنانا ہے ہر چیز کا ذاتی ضرورت کے لیے میں نے کوئی گھر بنانا ہے وہ آپ یہاں پر انٹر کر دیں گے اس مقصد کے لیے میں نے یہ کرس لینا ہے یہ آپ بتا دیں گے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے نیچے آپ نے بتانا ہے کیا آپ نے کسی بینک کے ڈیفائلٹر یا کسی بھی چیز کے یا کسی بھی ادارہ کے آپ ڈیفائلٹر تو نہیں ہیں ٹھیک لون لے کے باغ تو نہیں گئے ہوئے ٹھیک ہے آپ نے بتا دینا ہے یہس ہے یہ نو ہے نو ہے نو کے اوپر کلک کریں گے کیونکہ pentru یس ہوئے تو آپ کو اس قرص نہیں ملے گا خورت فاؤنڈیشن سے اس کے بعد آپ نے کسی اور فاؤنڈیشن سے کسی اور بینک سے قرص تو نہیں لیا ہوا تو آپ نے بتا دینا ہے نو کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے چیک مار کے اوپر آپ نے ٹک کرنی ہے ٹھیک ہے پینسل سے اس کے بعد آپ نے کسی دارے سے کوئی جو ہے انشورنس لی ہوئی ہے فکلٹی آپ نے بتا دنی ہے یس جانو ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ نے گرنٹر بھی دینے ہوتے ہیں جو بھی گرنٹی والے بندے ہیں زمانت آپ نے دینے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اپنے زمانت دینے ہوتی ہیں اپنے ریالیٹیوز ہوتے ہیں وہ قریب رشتدار کی بھی دے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ نے پہلے گرنٹر کی جو ہے نا جو بھی آپ کا زمانت والا بندہ ہوگا یا اس کی آپ نے یہاں پر انٹر کرنے کے معلومات جو بھی ہوگی اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ نے اس کے سگنیچر یہاں پر کروانے سگنیچر کروانے کے بعد آپ نے نیکس دیکھیں اپنے گرنٹر جو دوسرا گرنٹر ہے اس کی یہاں پر دینی ہے گرنٹی جو بھی اس کی معلومات ہوگی وہ ساری آپ نے چیزیں یہاں پر انٹر کر دینی ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر انڈ کے اوپر توجہ کرنے ہیں آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کا دوسرا زمانتی ہوگا اس کے یہاں پر سگنیچر ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر سائنڈ اس نے کرنے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ نے یہ سارا اپلیکیشن فارم فل کرنے کے بعد آپ نے اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ کے اندر جمع کروا دینا ہے کسی بھی آفیس کے اندر جہاں سے آپ کو قریبی جہاں سے آپ کو یہ اپلیکیشن فارم ملے گا میں آپ کو بھی بتاؤں گا ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ اس کے بعد ویری ویری ایمپورٹنٹ چیز ہے کون کون سے کاغذات اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ اس درخواست فارم کے ساتھ منسلک ہوں گے وہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے اخوت فاؤنڈیشن کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر یہاں پر پڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے کون کون سے اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس انٹرک کرنے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ انٹرک کرنے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ نے کافیز آپ شناختی کارڈ آپ نے انٹرک کرنے ہیں جو بھی آپ کا اپلیکینٹ ہوگا جو بھی آپ کا گرنٹر ہوگا اس کے بعد فیملی میمبر کی آپ نے کیا کرنے ہیں ساتھ جو بھی زمانت وغیرہ کروانے ہیں جو بھی زمانتی ہوں گے لوگ ان کی آپ نے اپنی شناختی کارڈ کی کافی لگانے ہیں اس کے بعد آپ نے لیٹس جیٹیلٹی بل ساتھ لگانا ہے جو بھی ہے کیونکہ آپ کے اڈریس کا ویریفکیشن کے لیے وہ مانگی جاتی ہیں چیزیں اس کے بعد آپ نے اپنی پاسپورٹ سائز فوٹو لگانے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر شادی شود ہیں تو آپ کا نکاح نامہ ساتھ اٹیچ ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ آپ نے لگانے کے بعد آپ نے سارے یہ اپلیکیشن فارم کیا کر دینے ہیں سبمٹ کروا دینے ہیں یہ ڈاکومنٹ ہیں جو ضروری ہیں اس کے بعد دیکھیں ان کی برانچز جو ہیں پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے برانچز نیٹورک میں آگئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری برانچز ان کی پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پہ ہیں پورے پاکستان کے اندر اخوت فاؤنڈیشن کی برانچز موجود ہیں آپ کسی بھی برانچ کے اندر جا کر آپ کو وہاں سے یہ کیا ملے گا اپلیکیشن فارم ملے گا اپلیکیشن فارم کو آپ نے کیا کرنا ہے فل کرنا ہے مکمل سٹیپ بائی سٹیپ فل کرنے کے بعد آپ نے اسی خوت فاؤنڈیشن کی برانچ کے اندر جمع کروا دینا ہے کیونکہ ہر پاکستان کے ہر زلے ہر تحصیل ہر شہر ہر گاؤں کے اندر خوت فاؤنڈیشن کی برانچز موجود ہیں وہاں سے اپلیکیشن فارم ملے گا آپ نے اپلیکیشن فارم کو فل کرنا ہے ڈاکومنٹ سارے بینیں بتائیں کیسے فل کیا وہ بھی آپ کو سارا طریقہ بتایا آپ نے جمع کروا دینا ہے اور آپ کو بہت ہی جلد دو چار دنوں کے اندر اندر کرس دے دیا چاہے گا یہ تھے مکمل ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ پاکستان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے till then اللہ حافظ